اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل اسے ایک پھل کو کھانے سے ایک انسان کو چالیس افراد کے برابر طاقت ملتی ہے چلیں اس بیئی کی مربے کی ریشپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی کی چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے گا تو میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کو بیئی دانا بھی کہتے ہیں بیئی کا پھل ہے میرے پاس جو میں نے لیا ہے ایک کیجی اور اس سارے پھل کو جو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے اور ایک جو پھل ہے اس کو ہم پہلے درمیان سے کٹیں گے اور اس کے اندر سے جتنے بھی یہ جو سیڈ ہیں یہ ہم ریموو کر دیں گے جو اس کا اندر ہارڈ والا پوشن ہوتا ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور ایسے ہی بڑے بڑے پیسیز میں ان کو میں کٹنوں گی اس پھل کے بہت زیادہ فائدے اور صبح کے وقت اگر حالی پیٹ ناشتہ سے پہلے اس کو کھایا جائے تو یہ ایک مکمل دعا ہے اور اس میں شفاہ بھی بہت زیادہ ہے عمومن یہ جو ہے پہاڑی علاقوں میں یہ پھل ہوتا ہے اور سپیشل ایک سیزن ہوتا ہے اس سیزن میں ہی یہ پھل آتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک فروٹ کا جو ہے نا میں نے کتنے پیسیز کر لی ہیں تو ایسے ہی آپ نے ان کو پیسیز کرنے بہت زیادہ بڑا پیس نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے پیسیز رکھنے تو ان کا میں نے چھلکہ ریموو نہیں کیا کیونکہ اس پھل میں بہت زیادہ غزائیت ہے اور اس کے چھلکے میں بھی بہت زیادہ غزائیت ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ نے فروٹ کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ایسے ہی جتنا بھی سارا بیئی کا فروٹ ایسے میں ان کے جو ہے سیز ریموو کر کے ایسے ہی جو ہے نا موٹے موٹے پیسیز میں ان کو میں کٹنوں گی اور سارا بیئی کا فروٹ ہم نے کٹ لیا اس کو ایک بڑے سے برتن میں ہم ڈالیں گے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ فروٹ کو آپ نے کٹنگ سے پہلے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لینا ہے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا تو اب ایک بڑے سے برتن میں ہم نے سارے یہ جو فروٹ کاٹے ہوئے ہیں ہم ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک بر کے ایک پیالی شگر میں نے ایڈ کر دیا اور آپ اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کروں گی تین سبز زلائچی میں نے توڑ کے ڈال دیا تین لونگ ڈالے ہیں اور ایک چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا سا جو ہے نا وہ مربے کا فلیور آتا ہے تو اچھی طرح سے جو ہے جتنی بھی شگر ہے اس سے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ سارے فروٹ کے ساتھ جو ہے نا شگر کی کوٹنگ ہو جائے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ ہم اس میں پانی آئیڈ نہیں کریں گے اور اسی شگر کے اندر ہی ہم نے مربہ بنانا ہے میں نے رکھا تھا ایک گھنٹے کے لیے اور دیکھیں کہ چینی نے پانی چھوٹ دیا اور اچھی طرح سے جو ہے نا وہ مکس ہو گئے تو اس کو ایک بار ہم اچھی طرح سے چمت سے ہم مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا مربہ تیار کریں گے فلیم کو کر لیا ہے آن اور رکھا ہے میں نے میڈیم اور ایک لے لیا ہے برطن اور یہ سارے جو فروٹ شگر کے ساتھ کوٹنگ کر کے ہم نے رکھی تھی یہ سارے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور جتنا بھی یہ جو شگر کا شیرہ بنا ہوئے وہ سارا ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اب چمت سے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے پھر ہم اس کو میڈیم فلیم پہ ہم رات دیں گے اور اوپر سے اس کو کر دیں گے کور اور یہ دیکھیں کہ اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور عبال سانے لگ گیا تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گل جائے اور بعد میں آپ نے فلیم کو بلکل ہلکا کر دیں ہم دیکھیں کہ جو ہم نے شگر ایٹ کی تھی اس میں جو شیرہ ہے وہ بلکل تھک ہو گیا اور ایک پیس نکال کے ہم چھوڑی سے چیک کریں گے اور یہ دیکھیں کہ یہ فروٹ کے سارے پیسیز جو ہے نا وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں فلیم کو کر لیں گے آف اور اس کو جو ہے نا تھنڈا ہونے دیں گے تو جتنے دیر یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ اور نرم ہو جائے گا تو تھنڈا ہونے کے بعد ون ٹیبسپون اس میں لیمن جوز ہم ایٹ کریں گے کیونکہ چینی ہے چینی تھنڈا ہونے کے بعد جو ہے سخت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم اس میں لیمن جوز ڈالتے ہیں تاکہ اس کا شیرہ ایسے ہی رہے تو ہمارا مربع آلموسٹ ہو گیا ریڈی اور ہمارا ہو گیا بیئی کا مربع ریڈی اس کو بنا کے آپ دو سے تین منت کے لیے بھی آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ کسی اے ٹائٹ جار کے اندر آپ ڈال دیں لیکن یہ یاد رکھیں جس باٹل میں اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس باٹل کو سب سے پہلے آپ نے گرم پانی میں اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کرنے کے بعد اس میں آپ یہ مربع سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کو کھانا ہو تو دو سے تین پیسز آپ اس کے ڈیلی کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ